ویلکم باک آپ کو روبرو کراتے ہیں پرانے زمانے کے سکھوں اور روپےوں سے جی ہاں ان سکھوں اور روپےوں سے جو اب چلن میں بھی نہیں ہیں بس اتحاس کے پننوں پر ان کا ذکر ملتا ہے دیکھئے اس رپورٹ میں سکھے کے قیمت تین کروڑ روپے ہے آج کا وائرل ایک سیٹ کور بیچنے والے شخص کا ہے جو ایک ہی جھٹکے میں کروڑ پتی بن گیا تو ایسا کیا تھا اس سکھے میں جو اسے انمول بنا رہا ہے اور کیا ہے اس سکھے کا رہز دوستوں پورانے نوٹ اور سکھے بیچنے کے نئے نیموں کے تحت اب ان نوٹ اور سکھوں کو بیچنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے پہلی بات تو جو لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے وہی لوگ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر پائیں گے اور یہ جو فراد لوگ ہوتے ہیں آپ کے کمنٹس کا جواب دیتے ہیں اور جب آپ ان سے کونٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ سے پورانے نوٹ اور سکھے بکوانے کے بدلے میں رجیسٹریشن سلک مانگتے ہیں ان سے آپ کو بچانے کے لیے اب نیومیسمیٹک سوسائٹی آف انڈیا کی طرف سے ایسا نیم نکال دیا گیا ہے کہ جو لوگ ویڈیو کو شروع سے انت تک دیکھیں گے صرف وہی لوگ کمنٹ کر پائیں گے اور جیسے ہی آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے ریل بائیر جٹ سے آپ کے کمنٹ کا ریپلائی دے گا یا پھر کمنٹ میں آپ نے پوری جانکاری لکھی ہے تو آپ سے کونٹیکٹ کر لیں گے اور آپ کے نوٹ اور شکھے دوستوں پہلے بھی پورانے نوٹ اور شکھے بیچنے کے کئی سارے الگ الگ نیامز بنتے رہتے تھے اور ان نیاموں کے کئی سارے لوگ buscando کرتے تھے اور ان کے نوٹ اور شکھے بھی بکتے تھے لیکن جو لوگ زیادہ ویڈیو دیکھنے کے آدھی ہو چکے تھے الگ الگ لوگوں کے ویڈیوز دیکھتے تھے ان میں نوٹ اور شکھوں کی بڑی بڑی قیمت سن کر ہی بس خois ہو جاتے تھے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے جو لوگ اقیقت میں اپنے نوٹ اور سکھے بیچنا چاہتے ہیں وہ بس اس ویڈیو میں بنے رہے اور انتر تک ویڈیو کو جرور دیکھیں پہلی بات دوستو یہی ہے کہ ویڈیو آپ بلکل بھی کانٹ سانٹ کر کے دیکھیں گے یا پھر آدھا دورہ دیکھیں گے تو آپ کمنٹ نہیں کر پائیں گے دوسری بات جتنے بھی بائیر آج آپ کے کمنٹ کا جواب دیں گے وہ بائیر ایک دم ریال بائیر ہوں گے نیومیسمیٹک سوسائیٹی اپ انڈیا کی طرف سے جو ریجشٹرڈ بائیر ہوں گے اور انسی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک ایک کر کے وہ نوٹ اور سکھے دکھا رہے ہیں جنہیں آج یہ بائیر کلیکٹ کرنے والے ہیں آپ ڈاریکٹنے پھون کر کے بیچ سکتے ہیں ان میں سے چاہے ایک بھی نوٹ یا پھر سکھا آپ کے پاس میں ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں ڈاریکٹن سے بات کر سکتے ہیں سب سے پہلا کوئن ہے دوستو پچیس پیسے کا جو نائنٹین فٹی نائن میں جاری کیا گیا تھا اور اس کے اوپر کوئی بھی منٹ مارک نہیں ہے آپ یہ کوئن دیکھ سکتے ہیں اسی ڈیجائن والا اگر یہ کوئن آپ کے پاس میں ہے پچیس پیسے کا تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اسے بیچ سکتے ہیں دوستو ایک بہت زیادہ نورمل کوئن دیکھنے میں لیکن پھر بھی وہ ریر ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک لاکھ سترہ جار روپے قیمت ملے گی پانچ روپے کا یہ کوئن ہے اور اس کوئن کے پیچھے کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جو نائنٹین نائنٹی سیون اسیئر میں یہ جاری کیا گیا تھا اور نیچے آپ کو منٹ مارک بھی دکھرا ہوگا تو یہ دوٹ کا منٹ مارک ہونا چاہیے تب اس کے بدلے میں ایک لاکھ سترہ جار روپے آپ کو قیمت دی جائے گی اس کے علاوہ دوستو ایک روپے کا گیوں کی بالی والا کوئن آپ کے پاس میں ہے تو گیوں کی بالی والے کوئن بہت سارے ہیں الگ الگ شن میں جاری کیے گئے لیکن آپ کے پاس میں نائنٹین سیونٹی ایٹ میں جاری کیا گیا دوٹ کے منٹ مارک والا کوئن ہے تو اسے آپ بیچ ککے دو لاکھ تیسا جار روپے تاپت کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ دوستو صبح چند بوززی کی پوٹ ایٹ والا اگر دو روپے کا کوئن آپ کے پاس میں ہے جو نائنٹین نائنٹی سیون میں جاری کیا گیا ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی سا بھی منٹ مارک نہیں ہے اور اس کوئن کے بدلے میں پورے ڈائی لاکھ روپے آپ کو دیے جائیں گے سری ماتا ویشنو دیوی کے سرائن بورڈ والا اگر آپ کے پاس میں پانچ روپے کا کوئن ہے تو اسے بھی آپ بیچ سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں تین لاکھ روپے آپ کو ملیں گے دوٹ کا منٹ مارک ہونا چاہیے ویسے تو سری ماتا ویشنو دیوی کے سرائن بورڈ والے کبھی سارے سکھے جاری کیے گئے تھے لیکن دوٹ کے منٹ مارک والا پانچ روپے کا یہ گولڈن کلر والا کوئن ہوگا تب بھی آپ اسے بیچ کر تین لاکھ روپے تک پرابت کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ دوستو لویس بریل والا یہ کوئن اگر آپ کے پاس میں ہے دو روپے کا تو اس کوئن کے بدلے میں بھی دو لاکھ روپے آپ کو قیمت ملے گی پیچھے کی طرف آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کوئن کو بھی آپ بیچ سکتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے علاوہ دوستو جو آپ کو طریقہ بتایا تھا فیس بک پر بیچنے کا وہاں پر بھی آپ بیچ سکتے ہیں دو روپے کا یہ والا کوئن دوستو دیکھنے میں کافی زیادہ نورمل دکھ رہا ہوگا لیکن اگر 2016 میں جاری کیا گیا یہی ڈوٹ منٹ مارک کا کوئن آپ کے پاس میں ہے اسے بیچ کر آپ 70,000 روپے تک پرابت کر سکتے ہیں اس طرح سے دوستو کوئنس کافی سارے ہیں ان کی بات کر رہے تو اور یہاں پر آپ سبھی کوئنس دیکھ رہے ہیں جس میں ایسے ایک ویسے طرح سے آپ کو بتاؤں تو یہ گینڈے والا کوئن ہے جو 1994 میں جاری کیا گیا ڈوٹ کے منٹ مارک والا اگر 25 پیسے کا کوئن ہے اس کے بدلے میں آپ کو ڈائی لاک روپے قیمت دی جائے گی نوٹوں میں بات کر رہے تو ٹریکٹ والا نوٹ آپ کو پتائیے دوستو جس میں اگر گاندی جی کی پوٹو بنی ہوئی ہوگی تو سبھا راو گورنر جنرل کے سگنیچر والا نوٹ ہونا چاہیے اور اگر اس کے اوپر سوک پلر بنا ہوا ہو تو ملوتا جی کے سگنیچر ہونے چاہیے یا پھر ویمل جالان کے سگنیچر والا آپ کے پاس میں نوٹ ہے گاندی جی کی پوٹو والا تو وہ بھی آپ کو بیچ سکتے ہیں یہ تینوں جو گورنر کے سگنیچر آپ کو دکھائے ان میں سیریل نمبر نورمل ہوگی تب بھی آپ بیچ کر کے دو سے ڈائی لاک روپے ایک نوٹ کے بدلے کما سکتے ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس میں کسی بھی گورنر جنرل کے سگنیچر ہو اور اس میں سیریل نمبر یونک ہو ساتھ سو سینسی کی ہو فینسی یا سپر فینسی ہو تب اس کے بدلے میں آپ کو اچھی خاصی قیمت مل جائے گی ساتھ ساتھ دوستو بیس روپے کا اگر آپ کے پاس میں چکر والا نوٹ ہے جس کے اوپر سی رنگ راجن کے سگنیچر کیے ہوئے ہوں گے تو اس نوٹ کے بدلے میں نمبر ہے تب بھی اس کے بدلے میں آپ کو ایک لاکھ اور تیس ہزار روپے قیمت مل جائے گی یہیں پہ اگر کوئی سپر فینسی سیمی فینسی یا ساتھ سو سینسی کی سیریل ہے یونک سیریل نمبر مل جاتی ہے تو اس کے بدلے میں تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے تک بھی آپ کو مل جائیں گی دوستو اور بھی نوٹ کافی ہے جیسے کی دس روپے کا پیکوک والا نوٹ ہو گیا اور دس روپے کا ہی آپ کے پاس میں جہاج والا نوٹ ہو گیا یا پھر پانچ سو روپے کے نئے والے کوئی سے بھی نوٹ ہو گیا جن میں یونک سیریل نمبر ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں